آئیے خداوند کے پاک کلام کو کھولیں یرمیہ کی کتاب اس کا ساتھوں باب ایک تاک گیارہ آئے تاک ہم خداوند کے پاک کلام کی تلاوہ سنیں گے یہ وہ کلام ہے جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا تو خداوند کے گھر کے پھاٹک پر کھڑا ہو اور وہاں اس کلام کا اشتہار دے اور کہہ اے یہودہ کے سب لوگو جو خداوند کی عبادت کے لیے ان پھاٹکوں سے داخل ہوتے ہو خداوند کا کلام سنو راب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنی راوشیں اور اپنے مال درست کرو تو میں تم کو اس مکان میں بساؤں گا جھوٹی باتوں پر بروسہ نہ کرو اور یوں نہ کہتے جاؤ کہ یہ ہے خداوند کی حیکل خداوند کی حیکل خداوند کی حیکل کیونکہ اگر تم اپنی راوشیں اور اپنے مال سراسر درست کرو اگر ہر آدمی اور اس کے ہمساہ میں پورا انصاف کرو اگر پردیسی اور جتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو اور اس مکان میں بے گناہ کا خون نہ کرو اور غیر معبودوں کی پیروی جس میں تمہارا نقصان ہے نہ کرو تو میں تم کو اس مکان میں اور اس ملک میں بساؤں گا میں نے تمہارے باپ دادا کو قدیم سے ہمیشہ کے لیے دیا دیکھو تم چھوٹی باتوں پر جو بے فائدہ ہیں بروسہ کرتے ہو کیا تم چوری کرو گے خون کرو گے زناکاری کرو گے جھوٹی قسم کھاؤ گے اور بال کے لیے بخور جلاو گے اور غیر معبودوں کی جن کو تم نہیں جانتے تھے پیروی کرو گے اور میرے حضور اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے آ کر کھڑے ہو گے اور کہو گے کہ ہم نے خلاصی پائی تاکہ یہ سب نفرتی کام کرو کیا یہ گھر جو میرے نام سے کہلاتا ہے تمہاری نظر میں ڈاکویں کا گھر گھار بن گیا ہے آپ کو چاہ!" آپ کو چاہر کو کت Heaven